نمازکار سوالت ہے آپ کا گوڈ مورننگ اوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گوڑاو سنگھ صبح کے آٹھ بچ چکے ہیں اور وقت ہو چکا ہے آپ کا اور ہماری ملاقات کا اور ملاقات بھی ایسی کی خبروں کے ساتھ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ ہوا تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے ہم آج کے اخباروں کی ہیڈ لائنز کا ذریعہ کہ کون سی خبریں ایسی ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں اخباروں کی سرکھیاں بن گئی اور وہ خبریں جن سے آپ کا سیدھا سروکار ہے آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خبریں اور آپ کو اگر نہیں پتا تو ذرا یہ آدھے گھنٹے کا بولٹن ضرور دیکھ لیجئے آپ کو پتہ سل جائے گا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا ہے اور اس سے عام آدمی پر چاکوچ پرک پڑنے والا ہے کون سی خبریں بڑی خبریں ہیں تو ہمارے ساتھ ہے دیش کے تفس بڑے اخبار انگریزی اور ہندی کے سب ہی اخبار ہیں ان کی ہیڈ لائنز ہیں اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں ہیں ان کی تحقیقات بھی ہیں اور ساری خبروں سے ہم آپ کو کرائیں گے پوری طرح سے با خبر تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نے کوئی نیوز چینل نہیں دیکھا تو بلکل پریشان نہ ہو کیونکہ نیوز چینل پر کل دن بھر جو دکھایا گیا جو بڑی خبریں رہیں وہ آج اخباروں کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے آ رہے ہیں تو اس بلکل میں سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت کی بڑی ہیڈ لائنز کی اور ہیڈ لائنز لیں گے پہلے کچھ انگریزی اخباروں کی تو سب سے پہلے رکھ کریں گے دا انڈین ایکسپریس فرنٹ پیج پہلی خبر کا دا انڈین ایکسپریس کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر ہے کشمیر کشمیریز اینڈ کشمیریت آرز کشمیر ہمارا ہے کشمیری بھی ہمارے ہے اور کشمیریت بھی ہماری ہے کشمیر کے لیے کچھ پرمننٹ حل نکال کر رہیں گے یہ کہنا ہے گری منتری راجنات سنگھ کا کشمیر سمسیہ کا پکہ حل نکالے گی بی جے پی یہ دعویٰ کیا ہے گری منتری راجنات سنگھ نے پاکستان بدل جائے گا ایسی امید ہے اگر وہ خود نہیں بدلہ تو اسے بدلنا پڑے گا بڑا دعویٰ کیا ہے گری منتری راجنات سنگھ نے جب کشمیر میں جاری اشانتی کے بیچ گری منتری راجنات سنگھ نے رلیوار کو کہا کہ اینڈی اے سرکار کی ہی کشمیر سمسیہ کا اصطحائی حل نکالے گی اس بات پر انہیں پورا بھروسہ ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیری ہمارے ہیں اور کشمیریت بھی ہماری ہے سکم دورے پر گئے گری منتری نے ایک جن سباں میں کہا کہ پاکستان کشمیر میں سنکٹ پیدا کر بھارت کو ارستر کرنے کی کوشش کر رہا ہے دو ہزار چورہ میں موڈی سرکار کے شپد گرینڈ سماروں میں پاکستان سمیت پڑوسی دیشوں کے نیتاؤں نے یہ بتانے کے لیے آمنتری کیا گیا تھا کہ نئی سرکار سبی دیشوں سے دوستارہ سنبن چاہتی ہے لیکن بھارت کے پرتی پاکستان کے رخ میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا وہ بھارت کو ارستر کرنا چاہتا ہے امید ہے کہ پاکستان بدل جائے گا اگر نہیں بدلاؤں تو اسے بدلنا پڑے گا ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ پاکستان کو بدلنا پڑے گا دعویٰ کیا ہے گری منتری آجا سنگھ نے لیکن سوال سب سے بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پچھلے تین سال کی سرکار میں اینڈیئی کی سرکار کشمیر موڈ چپیر پوری طرح سے آسفلت ثابت ہوئی ہے پھر کیسے اکرہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں گری منتری راجنار سنگھ کیا پلیننگ ہے سرکار کی یہ شاید وہی جانے لیکن بات سب سے بڑی یہ ہے کہ تین سال کی سرکار اور کشمیر کے حالات بد سے بدتر آتم کی برہان والی کی موت کے بعد سے پر نکیل نہیں کسی جا رہی نہ آتک بازیوں سے لوحالے پا رہے اس کے علاوہ پاکستان سینہ سے بھی نفٹنے میں ہماری سرکار فیلحال پوری طرح سے ناگرام ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکار کوئی اتنا کڑا ایکشن لے کہ پاکستان کو اپنے رکھ میں بدلاب کرنا پڑے لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں دباؤں میں آنے کو تو یہ آ رہے چاہے مدہ کوئی بھی ہو لیکن پاکستان کا رویہ جو ہے وہ پوری طرح سے اڈگ ہے اور اڈیل ہے لیکن گری منتری رانہ سنگھ نے صاف کر دیا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیری ہمارے ہیں اور کشمیریت بھی ہماری ہے پاکستان نہیں بدلا تو اسے بدلنا پڑے گا اگلی خبر کر رکھ کریں گے اور بات کریں گے پاکستان سے جوڑی ایک اور خبر کی پاکستان اسپیکرز کال فور یونٹی آن جاگھو حاج بیٹل جو پاکستان کے سپیکر ہیں انہوں نے سبھی راجنیدک دلوں سے کہا ہے کہ جادہ ماملے پر پوری طرح سے ایک ہو جائیں اگر ایک نہیں ہوئے تو الگ تھلگ پڑ جاؤ گے اور ساتھ سے ساتھ ان کے بڑا بیان یہ ہے کہ کسی آتنک وادی پر پولیٹکس نہ کریں راجنیدی نہ کریں صادق نے بڑا بیان دیا ہے بڑی چیز نکل کر سامنے یہ آ رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے جادہ ماملے پر سبھی دلوں کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور توسری بڑی خبر یہ ہے کہ جادہ کو انہوں نے ٹیررسٹ بتا دیا ہے آتنک وادی بتا دیا ہے اب تک جو پاکستان جادہ کو جاسوس کہتا تھا اب اس نے سیدھے سیدھے جادہ کو ٹیررسٹ یعنی کی آتنک وادی بتانے کی کوشش کی ہے بتانے شروع بھی کر دیا ہے سبھی دلوں سے کہا ہے کہ ایک جوٹ ہو جاؤ ورنہ الگ تھلک پڑ جاؤ گے اور بکھر جاؤ گے یہاں آپ کو بتا دیں جادہ ماملے پر آئی سی جے یعنی کی انترازچے ہے کوٹ آف جسٹس میں ماملہ اس وقت چل رہا ہے اور وہاں پر پاکستان کو موں کی کھانی پڑی اور اس کے بعد تمام بپکشی دلوں نے مل کر نواز شریف کو گھیرا اپنے گھر میں ہی نواز شریف گھر گئے اس کے بعد جب ماملہ کوٹ تک گیا تو اب سنزد میں سپیکر بھی کہنے لگے کہ سارے دل ایک ہو جاؤ تب ہی آپ بھارت سے لوہا لے پاؤ گے آپ اس خبر پر گور کریں ہم آپ کو اس خبر سے جڑے کچھ اور پہلو بتاتے ہیں جادہ ماملے پر اب پاکستانی سینہ بھی کچھ چکی ہے نواز شریف پر پاک سینہ کو بھروسہ نہیں ہے اور سرکار کے ساتھ آئی سی جے میں پکش رکھے گی پور بھارتی ایس نو سینہ کے عدیقاری کل بھوشڑ جادف کو پھانسی کی سزا پر انترازچے نواز عدالت یعنی کی آئی سی جے سے ملی راحت کے بعد پاک سینہ بھی اس معاملے میں کود گئی ہے پاکستان کی سینہ کو اب نواز شریف سرکار پر بھروسہ نہیں رہا ہے اس لئے وہ آئی سی جے میں سرکار کے ساتھ مل کر اپنا پکش رکھے گی پاک سنسد کے عدیقش سرطار آجائے سردار آیاز صادق نیرلیوار کو لاہور میں میڈیا کو دی بیان میں کہا کہ انترازچے نائے عدالت میں پاکستان سرکار اور سینہ مل کر لڑیں گی انہوں نے بتایا کہ جادف معاملے سے جوڑے قانونی پہلوں کو نواز سرکار سینہ سے ساجہ کرے گی تھوڑا ہم آپ کو بات آ دیں اور پاکستان کے بارے میں پاکستان میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے یعنی کہ لوگ تلطر نہیں ہے وہاں سب سے بڑی سینہ پھر سرکار اور استعباد تمام ایسے آتنک کے سنگٹر ہیں جو کہ وہاں پر آتنک باد کو ہوا دیتے ہیں اور جو بھی پاکستان سے سڑے دیش ہیں جو ملک ہے چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ آفغاستان ہو وہاں وہ اشانتی پیدا کرتے ہیں یعنی ان کا بھی پورا پورا برچسو ہے سرکار کے اندر تو تین بڑے مکھیاں ہیں پاکستان میں اور اب سرکار کو گھیر رہے ہیں نواز شریف سرکار پر سینہ کو بھروسہ نہیں ہے اور ادھر سادق نے بھی کہہ دیا جو اسپیکر ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب سرکار کو ہر چیز سینہ سے ساجہ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہی وہ کوئی بڑا ایکشن لینے کے لیے فری ہوگی تو ایک اور بڑی خبر ہم نے آپ کو بتائی ہے چلے رکھ کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا اور سیریز جاتے ہیں The Titans of India کے فرنٹ پیج کی پہلی خبر یہ تصویر آج آپ کو دیش کے سب سے بڑے اور ہر اکبار میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بات بہت بڑی ہے یوں تو خبر کرکٹ کے میدان کی ہے لیکن اتحاس جب رجا جاتا ہے تو خبر بن جاتی ہے ممبئی پل آف سوپر ونگ لفٹ آئی پیل ٹروفی فور تھرڈ ٹائم پونے کو ایک رن سے ہرا کر ممبئی بنی آئی پیل دس کی چیمپئن اور بڑا خداب اپنے نام کر لیا ہے تیسری جیت حاصل کی ہے ممبئی چار بار آئی پیل کے فائل اندر پہنچ چکی ہے لیکن تین بار جیت اپنے نام کر چکی ہے سال دو ہزار تیرہ سال دو ہزار پندرہ اور اب سال دو ہزار سترہ میں بھی ممبئی انڈینز نے یہ خطاب اپنے نام کر لیا ہے آئی پیل کی سوپر اسٹار بن چکی ہے ممبئی انڈینز بڑی جیت حاصل کی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک اتحاس کا سب سے کم ریکارڈ یہ تھا سب سے کم رن بنائے ہیں محض ایک سو تیس رن بنا پائی اس کے باوجود ایک رن سے جیت گئی ممبئی اور پونے کو بری طرح سے دھست کر دیا تو آج یہ جو میچ تھا یہ بڑا دلچسپ میچ تھا کوبرا پوسٹ پر جائیے اب ہماری ویب پیج پر لاغن کیجئے اور اس پر ہماری خبر دیکھیں خبر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کل کے میچ کی بڑی خاص باتیں کیا تھیں اور کچھ خاص باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ اس خبر پر رکھئے ہم آپ کو اس کی بڑی باتیں بتاتے ہیں ہیدر آباد میں رویوار کو آئی پیل فائنل میں ممبئی کے کپتان روحید شرمہ ایک بڑے ویجے کی طور پر ثابت ہوئے تیسری بار خدا جیتا ہے ممبئی نے رویوار کو آئی پیل دس کے بے حد رومانچک فائنل میں جیت حاصل کر تیسری بار خدا پر قبضہ کیا ہے انتی موور میں اور کہیں نہ کہیں ممبئی کے سامنے ڈھیر ہو گیا ممبئی انڈینز نے آٹھ وکٹ پر ایک سو انتیس رن بنائے اور لکش رکھا ایک سو تیس رنوں کا وہی رائزنگ پونے نے چھے وکٹ کے رقصان پر محض ایک سو اٹھائیس رن ہی بنا پائی ایک وکٹ سے ہار گئی اور آخری اور کی اگر بات کریں تو پہلی گیند پر چار رن جبکہ دو گیندوں پر کوئی رن نہیں پھر ایک پھر دو پھر دو مطبع اور میدان پر چاروں طرف سیٹیاں بجھ رہی تھی لیکن جیسے ہی آخری اور آیا اس وقت سب کے پسینے چھوٹنے لگے دعاوں کا دور شروع ہو گیا کوئی پونے کے لیے دعائیں کر رہا تھا تو کوئی انڈین ممبئی انڈینز کے لیے دعائیں کر رہا تھا سب کی دھرگرے تھمچکی تھی ہوتو پر بس دعائی تھی اور ہاتھ کچھ پشور سے جیت کی کام نہ کر رہی لیکن کہتے ہیں کہ جب میدان میں دو مہارتی لڑتے ہیں تو صرف جیت ایک کی ہوتی ہے جبکہ دوسرے کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقاملہ بہت کانٹے کا تھا آخری اور اتنا کڑا تھا کہ ایک ایک گیند بڑی محکون ثابت ہو رہی تھی اور ایسے میں آخری گیند پر کمال کر دیا ممبئی انڈینز نے جو رن کا لکش رکھا تھا وہ پونے نہیں بنا پائی اور آخری وکٹ پر جہاں رن آؤٹ ایک وکٹ چٹک گیا اس کے ساتھ ہی وہ سپنا بھی ٹوٹ گیا ممبئی پونے کی جیت کا پونے کو بڑا سپنا تھا کہ اس بار آئی پیل دس کی وہی سرتاج بنے گی چیمپینشپ کو اپنے نام کر لے گی لیکن ممبئی نے جبلے میں ہاتھ دے کر جیت اپنے نام کر لی تو میدان پر دیاز رچا گیا اور اخبار کی ہیڈ لائز بنی تو لہٰذا ہم نے بھی آپ کو اس بلٹن کے ذریعے یہ ایک خبر آپ تک پہنچائی آگے رکھ کریں گے اور بات کریں گے ہندو کی خبروں کی دہ ہندو کی خبر ہے ہاردک سپورٹرز ٹنچے اور ہیڈز بیفور پروٹیسٹ مارچ موڈی کے ویروض میں اور سرکار کے کے ویروض میں ہاردک اور ان کے پچاس سپورٹر نے گجرات میں کل اپنا سرم اندوا دیا یہ تصویر دیکھئے ہاردک پٹیل جو کی پارٹی دار نیتا کہے جاتے ہیں محض تئیس سال کے یہ نیتا ہے اور پارٹی دار سماج کے ایک بڑا چہرہ ہے ہاردک پٹیل نے کل سرکار کے ویروض میں سرم اندوا دیا ہاردک پٹیل نے مندن کروایا اور پردہ مدری موڈی کی یاترہ سے پہلے ویروض مارچ نکالا ہاردک پٹیل سمیت اکیون پارٹی دار یواؤں نے سرم اندواتے ہوئے میاہ یاترہ پرانمب کی ہاردک پٹیل کا روک ہے کہ پارٹی دار یواؤں پر دو ہزار پندرہ کے آندولن کے دوران ہوئی زیادتیوں کی جانچ کیلئے سرکار سکریے نہیں ہے ساتھی بھاونگر کے مانڈلی مانڈلی ہتیقان اور انگیہ گھٹناوں میں بھی جانچ صحیح دشاہ سے نہیں ہو رہی ہے ایسے میں دوبارہ راجے کے پارٹی دار آندولن کو تیز کرنے کے پریاس میں انہوں نے نیا یاترہ نکالی ہے اسی سال گجرات میں ویڈان سواد چناؤں ہونے جا رہے ہیں ایسے میں محول میں پارٹی دار آندولن پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اور پارٹی دار بھی چناؤں کے وقت اپنی مانگوں کو لے کر سرکار پر دباؤ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں جو یہ نیا یاترہ نکالی ہے پارٹی دار سماج نے یہ نیا یاترہ پچاس گاؤں کا دورہ کرے گی اور پچاس گاؤں کو ہوتے ہوئے تب جا کر یہ ختم ہوگی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج سے پی ایم موڈی دو دن کے گجرات دورے پر ہیں اسی سال کے انت میں چراب ہونے ہیں گجرات کے اندر لاجریتی پوری طرح سے چرم پر ہے باہر کے راجیوں سے بھی بڑے بڑے چہرے بیجے پی کے لیے گجرات پہنچ چکے ہیں تاکہ وہ پرچار اور پرسار کر سکیں اور گجرات میں جیت جو ہے وہ بڑا لقش ہے پی ایم موڈی اور امیت چاہ کا کیونکہ اس بار ستہ میں ہے کینڈرم کی ستہ میں ہے بیجے پی اور ایسے میں بیجے پی ادھاکش امیت شاہ بھی گجرات سے ہیں وہی پی ایم موڈی تین بار مکھے منتری ہونے کے باوجود کینڈر میں پہنچے اور پی ایم بنے تو ایک کہہ سکتا ہے کہ سممان چاہتے ہیں کہ سممان جنگ جیت بیجے پی کو گجرات میں ملی چاہیے اور ایسے میں پارٹی دار سماج اور ہاردک پٹیل اس جیت کو بادہت کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں چراہوں میں ایک روڑا پیدا کر سکتے ہیں اٹھکلیں پیدا کر سکتے ہیں اور بیجے پی کو بھی کہیں بڑا ڈر ہے کہ ہاردک پٹیل کچھ ایسا ماحول نہ کھڑا کر دیں کہ چراہوں ہاتھ سے نکل جائے تو اب ایک طرف پی اے موڈی کی یاترہ ہونے والی ہے دو دنوں کی یاترہ پر آج نکلنے والے ہیں اور اس یاترہ سے پہلے ہاردک پٹیل کا سرم اندوانا اور پچاس گاموں کی یاترہ پر نکل جانا ڈیڑھ سو کلومیٹر یہ لمبی یاترہ ہے سرکار کا گروت کریں گے نیائے میں جو کمی ہوئی ہے اس کا گروت کریں گے نیائے کی گوھار لگائیں گے انصاف کی گوھار لگائیں گے سرکار کے خلاف پردرشن کریں گے ہاردک پٹیل اور پردرشن کا یہ نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ سب سے پہلے ہاردک پٹیل اور ان کے پچاس کارے کرتاؤں نے سرم اندوانیا ہے رویم آگ کو آگلی خبار کریں گے بڑی خبار ہے جم سپا اسٹرپٹ سے ہسٹری سکیلز ایوریس ٹوائس ان فائیو ڈیز بڑی خبار یہ ہے کہ دو بچوں کی ماں کا ایوریس ٹھ ریکارڈ ایک سو اٹھارہ گھنٹوں میں ہی دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر لہرا دیا دو بار تیرنگا اور راجل پردیش کی پروت روہی انچو جم سیمپا نے صرف پانچ دن کے اندر دوسری بار ایوریس ٹھ فتح کر کے پیاز رچ دیا محض ایک سو اٹھارہ گھنٹے پندرہ منٹ میں دو بار دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر تیرنگا فہرانے والی وہ پہلی مہیلہ بن گئی ہے یہی نہیں ایک سیزن میں دو بار ایوریس ٹھ پر چڑھنے والی مہیلہ کا ریکارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے وہ دیش کی پہلی ایسی مہیلہ ہے جو ریکارڈ پانچ بار آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس میٹر اونچے ایوریس ٹھ پر چڑھنے میں کامیاب رہی ہے ایوریس ٹھ سیمٹیل اسوسیشن کے ماں سچیم نے ایوریس ٹھ بیس کیمپ پر اس کا آدھیکارک اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ دو بچوں کی ماں انچو نے پہلے سولہ مہی کو صبح نو بجے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریس ٹھ پر سپھلے تھا پور وقت چڑھائی کی تھی ربیوار کو صبح ساتھ پینتالیس بجے انہوں نے دوسری بار ایوریس ٹھ پر ترنگا فیر آیا انچو کے پتی نے بتایا کہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شکروبار صبح چڑھائی شروع کی تھی اس سے پہلے بتیس سال کی انچو نے دوہزار گیارہ میں دس دن میں کے اندر دوسری بار ایوریس ٹھ پتہ کیا تھا بعد میں دوہزار تیرہ میں وہ نیپال کی اور سے ماؤنٹ ایوریس ٹھ پہنچی تھی پہلے سال مئی میں انہوں نے ہمالے کی تین چوٹیوں کو چھے دن میں فضائے کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا تو ریکارڈ ایک کے بعد ایک کے بعد کہتے ہیں جہاں جذبہ ہے وہاں جیت ملتی ہے تو ضد کرو اور دنیا بدل ڈالو ایک کے بعد ایک ریکارڈ بنا رہی ہے انچو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایوریسٹ کا بھارتی محلاؤں سے پورانا ناتا رہا ہے اس سے پہلے سب سے پہلی محلہ والی تھی ایوریسٹ پر چڑھنے والی اور تیرنگا پھیرانے والی بچیندری پال اور اس کے بعد کئی محلاؤں نے اس کرتیمان کو حاصل کیا لیکن انچو نے جیت کے ایسے جھنڈے گاڑے کی بلندیوں کے نئے ریکارڈ بنا ڈالے نیپال کے راستے ہو جب بھارت کے راستے ہو سب سے بڑی اور ہوجی چھوٹی کہہ جاتی ہے ایوریسٹ کی پوری دنیا میں اور اس چھوٹی پر چڑھنا بہت درولب ہے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی کرتیمان حاصل نہیں کر پاتا لیکن انچو کے اندر میں وہ ضد ہے وہ جذبہ ہے کہ وہ دنیا اور ایوریسٹ کو اپنی مٹھی میں کرنے کا مادہ رکھتی ہیں ایک سیزن میں دو بار ہی آترا کرتی ہے اور اس بار تو کمال کر دیا محض ایک سو اٹھارہ گھنٹے میں دو بار سرنگا لہرا دیا ایوریسٹ پر بڑی بات بڑا جذبہ اور چوش اگلی خبر کریں گے اور خبر دلی اور یوپی سے ملی جولی ہے بھیم آرمی نے جنتر منتر پر یوگی سرکار کے خلاف کیا پردرشن ہریانہ معاف کیجے گا یوپی میں سہارنپور سلگ رہا ہے اور سہارنپور ایک طرح سلگ رہا ہے تو دلی پر اثر دیکھنا لازمی ہے کہ دلی میں کیا کچھ ہوا بھیم آرمی نے جنتر منتر پر یوگی سرکار کے خلاف پردرشن کر ڈالا دلی میں دکھا سہارنپور کا گستہ سہارنپور میں ہوئی جاتی قد ہنسہ کے ویروض میں بھیم آرمی نے رویوار کو جنتر منتر پر ویروض پردرشن کیا دلی پولیس کی طرف سے پردرشن کی ازازت نہیں دی گئی تھی پر بڑی تانات میں لوگ پہنچ گئے پردرشن کاری بھیم آرمی کے سنستاپک چندر شیکھر آزاد پر درج مقلمہ واپس لینے اور دلیتوں کو نیائے دلانے کی مانگ کر رہے تھے شیکھر پردرشن اس تھل پر بھاشن دیتے ہوئے پہنچ گئے اور جین یو کے اسٹرونٹ لیڈر کنہیہ اور عمر خالد بھی گھٹا اس تھل پر موجود رہے ایک طرف یوپی میں نئی سرکار بنی لیکن سرکار پر سوال جب اٹھ گئے جب سارنپور سو لگ گیا ادھر علیگر میں کانڈ ہو گیا ادھر مصرہ میں ہنسہ ہوئی مرڈر کر دی گئے سراف حویاباریوں کے تو کانون مغاستہ پر سوال اٹھنے لگے کہ آخر دو مہینے میں یوگی آجپناتھ جو کی بڑے وادے کر کے چلے تھے کہ ہم آپ کو صاف ستری سرکار دیں گے کانون مغاستہ دیں گے وہ کیسے ناکام ثابت ہوئے تو یوپی کا گستہ دلی میں دکھا اور دلی میں جنتر منتر پر جب پروٹیسٹ ہوا بھاری بھرکم تعدات میں دور تک آپ ہی تصویر دیکھئے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں بھیم آرمی کے جھنڈے ہیں ڈاکٹر بھیم رام ایمبیڈر کی تصویریں ہیں اور یہ سب لوگ سرپٹ ٹوپیا پہن کر اس طرح کا بڑی تاغات بڑا آندولن شاید آپ نے کبھی جب دیکھا ہوگا جب انہ ہزارے نے لوک پال بلکی مانگ کی تھی اور اس طرح کا دوسرا آندولن اب کل رویوار کو جنتر منتر پر دیکھنے کو ملا ہاتھوں میں مائیک زبان پر نارے اور جاتیہ ہنسا کے پرتی گصہ اپنے لیے انصاف اور بھیم آرمی نے کل یوگی سرکار کے خلاف جم کر پرداشن کیا ہاتھوں میں جھنڈے لے کر پہنچ گئے اور کانون موستہ پر سوال اٹھا ڈالے اپنے لیے انصاف مانگا اور یوپی کے لیے ایک صاف ستری اور کانون موستہ موہیا کرانے والی سرکار کی مانگ کر ڈالی تو اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یوپی میں جنگل راج پر لگام کیسے لگے یہ یوگی آہترات کے لیے بہت بڑی چنوتی ہے کہ آخر یوپی کو کیسے صاف سترا اور اکم فردیش بنایا جائے چلیے آگے بات کریں گے اور رکھ کریں گے ڈلی کی خبروں کا ڈلی کی خبروں کے لیے ہم اکثر نبی ٹی کو آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ نبی ٹی دلی کی ہر خبر آپ تک مہنچاتا ہے تو موسم سے لے کر دیش کے کرتیمان اور سممان کی دونوں کی بات کریں گے سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھئے یہ تصویریں ڈلی کی ہیں اور ڈلی کے دل یعنی کی کاروٹ پلیس کی ہیں سٹی پی میں سنڈے کو یہ چرکہ لہرہ آیا جانا تھا کافی سمیں سے اس کی تیاری چل رہی تھی لیکن سنڈے کو آئی تیج بارش اور آندھی میں یہ ٹوٹ گیا پھر اس کو ریپیر کر کے لگایا گیا کل ایک طرح دیکھئے اپنی جھنڈا سٹی پی کا سینٹر پارک جہاں پر ایک بڑا وشال جھنڈا لگایا گیا ہے بھارت کا اور جو کی جب لہراتا ہے تو اکثر یو آئے سے سلام کرتے ہیں جب سی پی کھومنے جاتے ہیں تو دور تک یہ جھنڈا دکھائی دیتا ہے اور لوگ اس کے سممان میں سر جھکاتے ہیں اس کے بعد کل وہاں پہ چرکہ استعبیت کیا گیا ہے آٹھ میٹر چوڑا اور چار میٹر آٹھ میٹر لمبا چار میٹر چوڑا یہ چرکہ اسٹری کا بنا ہوا ہے گاندھی جی کی اسپرتی دلاتا ہے راستپیتہ مہتمہ گاندھی نے چرکے سے ہی سودیشی آندولن چلائے تھا جو کہیں نہ کہیں بھارت کو جیت دلانے میں آزادی دلانے میں بڑا اہم ثابت ہوا تھا اسی آندولن کی یاد دلاتا ہے چرکہ جسے کل سی پی کے پارک میں ثابت کیا گیا ہے اسٹری کا بنا ہوا چرکہ ہے اور اگر موسم کی بات کریں تو کل دلی میں جھما جھم بارش ہوئی دلی انسی آر میں تیز آندھی بارش اور اولے بھی گرے جس سے تاپمان میں گیارہ ڈگری سیلسس کی گرہوٹ درج کی گئی ہے اور موسم ویبھاگ کا انوان ہے کہ اگلے دو دن اور دلی میں موسم سوہانہ بنا رہے گا اور اگلے دو دن میں پھر دوبانہ سے جھما جھم بارش ہو سکتی ہے تو جو لوگ لگاتار تھفتی گرمی سے پریشانتے چل چلاتی دھوپ سے پریشانتے ان کا سنڈے بہت اچھا گزرا حالانکہ آندھی اور طوفان نے تھوڑا مزہ کرکرا کر دیا لیکن بارش نے تپسی گرمی سے نجات دلائی تو کل کی بارش کہیں آفت تو کہیں راحت بنتی نظر آئی جو لوگ گرمی سے پریشانتے لگاتار ہلکان تھے ان کے لیے یہ بارش راحت بنتی دکھائی دی لیکن جہاں سڑکوں پر پیر ٹوٹ گئے آندھی سے دار ٹوٹ گئے کہیں لائٹ نہیں آئی تو کہیں لمبا جام لگ گیا وہاں یہ بارش آفت بن کر سامنے آئی کسانوں کے لیے بھی ملی چلی رہی ہے بارش جن کسانوں کو پانی کا اتزار تھا ان کے لیے بارش آشروات بن کر سامنے آئی لیکن جہاں جہاں اولے گرے اور فصلے برماد ہو گئی خاص طور سے سبزوں کی فصل پر اولوں نے بھاری نقصان کیا ہے تو ایسے میں آم اور سبزوں کی فصل کو جو بھاری نقصان پہنچا ہے وہاں بھی آفت اور ابھیشاب بن گئی کل رویوار کی یہ بارش توفان اور اولے اگلی خبر کروک کرتے ہیں اور بات کریں گے امرو جالا کی تین دن سے پاکستان کی حراست میں ایک اور بھارتی ہے تو ایک طرف جادہو سنگھرش کر رہا ہے کہ اس کی پھانسی پر لوک لگ جائے بھارت لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ جادہو کو پاکستان کے جبرے سے چھڑا گیا جائے کہیں پاکستان اسے مار نہ دے تو وہی خبر یہ بھی ہے کہ تین دن سے پاکستان کی حراست میں ایک اور بھارتی ہے ممبئی کے شیخ ربی احمد پر لگایا ادھور دستاویت سے گزبیٹ کا آر اوپ پاکستان لگاتار اپنی رنڈ نیٹیوں سے باز آنے کی جو وہ ہے کہ باز آنے کی کوشش نہیں کر رہا ایک اور بھارتی گرفتار کے لئے ہے پاکستان نے ایک اور بھارتی ناغری کو اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے ادھر بھارتی اچھایوگ کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے پاک کے ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق شیخ نبی احمد ممبئی کے جوگیشوری علاقے کا رہنے والا ہے بیتے شکروار کو اسلام آباد کے ایف ایٹ علاقے سے اسے یاترہ دستاویج نہیں ہونے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے وہیں بھارتی اچھایوگ نے کہا ہے کہ انہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں لی گئی ہے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد کے نجیم مو دین روڑ پر انیس مائی کو پولیس چیک پوسٹ پر نیمی تجاج کے دوران نبی کو روکا گیا اس نے خود کو بھارتی ناغری بتایا ہے یاترہ سے سنبند دستاویج مانگے جانے پر اس نے اسے دکھانے سے انکار کر دیا جس کے بعد اس کے پاس ویزا بھی نہیں تھا مرگرہ پولیس نے اسے دیش میں عوید روپ سے پرویش کرنے کے آروپ میں گرفتار کر لیا ہے اس کے خلاف معاملہ درج کر اسے جیل گریز دیا گیا ہے اور ادھر کرتوت کیا ہے پاکستان کی ایزار سنیے ممبئی نیواسی شیخ نبی احمد کو اسلام آباد میں دھر لیا بینہ دستاویج یاترہ کا آروپ لگا کر اچھے اوپ کو جانکاری نہیں دی سیم وہی معاملہ ہے جو کل بھوشن جادف کا ہے بھارت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب کل بھوشن جادف کو پاکستان نے کڈنیپ کیا اس کے بعد پاکستان نے بھارت کو اس کی کوئی جانکاری نہیں دی اور معاملہ ایک بار پھر یہی ہے کہ اب شیخ کو گرفتار کیا ہے تو اس کی جانکاری بھارت کو نہیں دی گئی ہے جبکہ جو نیم ہے قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دیش کے ناغری کو عوید گتی ویڈیو میں اپنے دیش کے اندر گرفتار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اچھا یوگ یا پھر راج دودھ کو اس کی جانکاری دینی پڑتی ہے کہ ہم نے آپ کے دیش کا ہی ناغری گرفتار کیا ہے اور اس پر یہ آروم ہے ٹی وی چینلز پاکستان کے لگاتار چلا رہے ہیں کہ ایک اور بھارتے کو حراست ملیا ہے اس بھارتے کے پاس ویزا نہیں تھا یہ آوید طریقے سے پاکستان میں گھسایا اور اس کے بعد پاکستان نے جگرفتار کر کے اس پر مقلمہ دانچ کر لیا اور جیل بھیج دیا لیکن کیا سرکار کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بھارت کو اس کی طلاح کرے بھارت کو جانکاری دے کہ آپ کے ہاں کا ایک ناغری ہے چونکہ پاکستان ایسا نہیں کرتا پاکستان کیونکہ چھوٹ کے دم پر یہ سب گرفتاریا کر رہا ہے بھارت کو لیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھارت کو اس کی جانکاری نہیں ہے تا کیونکہ اگر جانکاری دے گا تو سب چیزیں صاف ہو جائیں گی جو ہر بڑی چیز ہے وہ سامنے کھل کر آ جائے گی دور کا دور اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کو ایک گھنونے راج نیتی کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کو جانکاری نہیں بھی چاہتی اور وہ اپنی کرتوت کو لگاتار انجام دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب کسری خبر کی عام آدمی پارٹی میں گھماسہ لگاتار جاری ہے چار سو کروڑ کے گھوٹالے کا ایک اور کپل بم بہت بڑیہ ہیڈ لائن مرائی ہے پنجاب کسری نے کپل بم نام دیا ہے کیونکہ جب جب کپل آروپ لگاتے ہیں تو وہ آروپی طرح بڑا ہوتا ہے کہ اسے کھلاسے کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ ایک ایسا آروپ ہوتا ہے جو کی کیجریوال پر ایک بم کی طرح ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ چار سو کروڑ کے گھوٹالے کا ایک اور کپل بم کیجریوال سرکار سے برخاص کپل مشرا نے مکہ منتری پر چہتوں کی ویدیش یاترہ اور اپنے منتریوں کو ان کے ساتھ بھیجنے کو لے کر سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ کاروباریوں کے ساتھ چار سو کروڑ کا گھوٹالہ کرنے کا کھلا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کاروباری کے ساتھ مل کر یہ گھوٹالہ کیا گیا ہے کپل نے کافی پہلے پارٹی سے نکال دیئے گئے دو بڑے نتاؤں پرشاند بھجڑ اور یوگیند ریادف سے رویوار کو ساتھ جنیک روپ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے پارٹی میں پنپ رہی تانہ شاہی کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اس پر گوھر نہیں کر کے انہوں نے بہت بڑی گلتی کی مکہ مدری الویند کیج ریوار اور ان کے چار پانچ خاص قریبی اس موقع پر پرشاند بھوچڑ اور یوگیند ریادف سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ بچرمندہ ہوں آپ لوگوں کی بات پر سمیہ رہتے دھیان نہیں دیا یہ بڑی گلتی ہو گئی کہ جریوار جی کے اشاروں پر میں نے آپ لوگوں کے خلاف عمر یادت بھاشا کا استعمال کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ ہی پارٹی کے دو نیتہ سنجیہ سنگھ اور راشتوش کے روز دورے پر کھلاسہ کیا اور پارٹی میں پر پر رہے بھرسرہ چار کے خلاف کارے کرتاؤں سے آواز اٹھانے کا احوان کیا تو کپل مشرہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بڑے آروق لگا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے سیوجک اور دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال پر پہلے پارٹی سے پہلے پلس چھینا گیا اس کے بعد پارٹی سے نکالے گئے لیکن کپل مشرہ کا گستہ شاند ابھی نہیں ہوا ہے کپل مشرہ لگاتار ایک کے بعد ایک بڑے کھلاسے کر رہے ہیں کبھی وہ پریس کانفرنس کر کے کھلاسے کرتے ہیں تو کبھی میڈیا کے بیچ پہنچ جاتے ہیں وہاں کھلاسے کرتے ہیں آج کل انہیں نیوز چینل کے ٹاک شو میں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں وہ ایک گیسٹ کے طور پر بھی پہنچ چکے ہیں انٹی کرپشن کے بیورو انٹی کرپشن بیورو کے دفتر بھی پہنچ چکے ہیں یہاں بھی وہ بڑے کھلاسے کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ میں نے بڑے ثبوت دیا ہے کجریوال کلاف لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر اٹھنا لازمی ہے کیا یہ سب ایک ساتھ ہوا کپل مشرہ کو کیا یہ جو سب کو چل رہا ہے اس کی جانکاری ایک دم ملی جب کپل مشرہ کے پاس اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں کجریوال کے خلاف تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثبوت لمبے سمیں سے چل رہے برسٹا چار اور گھوٹالے کو لے کروں گے تو کپل مشرہ پر سوال اٹھنا لازمی یہ ہے کہ اگر آپ اتنے سچے تھے کپل تو آپ کجریوال کے ساتھ اتنے لمبے سمیں تک کیوں جڑے رہے جب آپ کو لگا کہ آپ کو منتری پت سے ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ دلی میں چوراو ہار گئی امسیڈی چوراو ہار گئی امادمی پارٹی اور اس کے بعد منتری منڈل میں فیر بدل ہونے والا ہے اور آپ کا منتری پت چھن سکتا ہے تو آپ آروپ لگاتے ہوئے سامنے آئے اس کے بعد جب آپ کو پارٹی سے برخاص کر دے گیا تو آپ کے آروپ اور زیادہ گمبیر ہو گئے لیکن اس سے پہلے آپ نے آروپ کیوں نہیں لگائے تھے کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیجریوال امادمی پارٹی میں رہ کر کیا کچھ کر رہے ہیں کس طرح سے رشوال کھوری کی جا رہی ہے پارٹیوں سے چندے کے نام پر حوالہ کا پیسہ لیا جا رہا ہے کیا کچھ یہ اتنے لمبے سرے چل رہا تھا تو آپ نے زبان پہلے کیوں نہیں کھولی سوال یہ اٹھنا لازمی ہے اور ادھر کیجریوال نے بھی کل صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیجے پی نے بڑے بڑے ہتھکنڈے اپنائے ہیں مجھے گہرنے کے لیے مجھے نیچہ دکھانے کے لیے میل پہ بڑے بڑے آروپ لگائے گئے ہیں تمام بڑی بڑی جانچ ایجنسیوں نے میرے خلاف جانچ کی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میں برا ہوتا تو اس وقت جیل میں ہوتا جو ایجنسیوں کی جانچ میرے اوپر بٹھائی گئی وہ سب کھالی ہاتھ رہی اور میرے خلاف ثبوت نہیں جٹا پائے یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی اپنے پت پر قائم ہوں اور پارٹی کے بیچ میں ہوں اور جنتہ کے بیچ میں ہوں تو ایک طرف کپل مشرا کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے دعوے ہیں ارمید کیجریوال کے سچا کون اور جھوٹا کون ہے شاید جانچ ہوگی وقت لگے گا لیکن سب کچھ صاف ہو جائے گا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے دوسری خبر کی پنجاب کیسری کی ایک اور خبر ہے اور خبر دنیا کی ہے دنیا بھر کے دیش پیڑ تھے سعودی عرب میں ڈونالڈ ٹرمپ کی دو ٹوک نواز شریف بھی مجبور دھارم کے نام پر آتنک واد کا خیل بند ہو یہ کہنا ہے امریکہ کے پینتالیس میں راستپتی نواز شریف کا معاف کیجے گا ڈونالڈ ٹرمپ کا دھارم کے نام پر آتنک واد کا خیل بند ہو پہلی ویدیش یاطرہ میں سعودی عرب پہنچے امریکی راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ریاد میں چالیس سے زیادہ مسلم دیشوں کے نتاؤں کو سمبودت کیا ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے سمبودن میں مسلم دیشوں کے نتاؤں سے آتنک واد کو ختم کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اپنی پویتر دھرتی پر آتنک واد کو پنپنے نہ دیں امریکی راستپتی نے کہا کہ آتنک واد سے دنیا بھر کے دیش پیڑت ہیں کچھ دیش آتنک واد کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں اس سے مدھیے پورو سے لے کر بھارت اور روس جیسے دیش بھی پرباویت ہو رہے ہیں دھرم کے نام پر آتنک واد کا کھیل اب بند ہونا چاہیے اس سمبیلن میں پاکستان کے پردامندری نواز شریف بھی موجود تھے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا لقش شانتی سرکشہ اور سمپنیتہ ہے میں دوستی امید اور پیار کا سندیش لے کر آیا ہوں میں کسی پر کچھ تھوپنے نہیں آیا ہوں بلکہ ساجہ داری بڑھانے آیا ہوں بڑے مسلم دیشوں کو اسلامی آتیواد سے لڑنے کے لیے آگے آنا ہوگا امریکہ راستپتی نے بڑی بڑی قلب آتے کہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں چالیس مسلم دیشوں کے نیتاؤں کے بیچ بیٹھ کر یہ بیان دی صاف کہا کہ کئی دیش ایسے ہیں جو آتنکواد کو ہوا دے رہے ہیں مطلب آتنکواد کو سپونسر کر رہے ہیں تو ایسے دیش اپنی حرکتوں سے بازاز ہیں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب یہ چیز کہی ڈورال ٹرمپ نے اس وقت بھارت کا بھی ذکر کیا کہ بھارت سمیت رشیہ سمیت کئی دیش ایسے ہیں جو کہ اس کی مار جھیل رہے ہیں آتنکواد سے لگاتار لڑائی لڑ رہے ہیں اور ایسے میں نواز شریف کی موجودگی میں کہا کہ بہت سے مسلم دیش ایسے ہیں جو کی آتنکواد کو ہوا دے رہے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا جو ڈورال ٹرمپ نے کہا ہے مقصد صاف ہے اشارہ صاف ہے کہ پاکستان کو بھی ایک بڑا پیغام دیا ہے اور جس وقت ڈورال ٹرمپ یہ اس طرح کے بیان دے رہے تھے اس وقت میڈیا بتاتی ہے میڈیا خبروں کے مطابق نواز شریف شرمند کی شیل رہے تھے کیونکہ بڑا انتناسٹے ماحول تھا بڑا منچ تھا اور جب نام لیا کی بھارت بھی پیڑی تھے تو مطلب صاف تھا کہ آتنکواد کو ہوا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کی سیما سے سٹھا پڑوسی ملک پاکستان ہے آگے ایک خبر کا رکھ کریں گے اور آپ کو کشمیر کی خبر ضرور دکھائیں گے مٹ بھیڑ میں ایک اور جوان چہید چار آتنک کی ڈھیر اتری کشمیر کے کلگام زلے کے نیگام سیکٹر میں شنیوار کو دیر رات گس بیٹھیوں کو لوکنے کی کوشش کو وفل کرتے ہوئے چار آتنکوادیوں کو مار گرایا گیا جبکہ مٹ بھیڑ میں ہمارا ایک اور جوان چہید ہو گیا اس مٹ بھیڑ میں دو آتنکوادی کل ہی مارے گئے تھے یعنی کہ شکروار کو دو آتنک کی مارے گئے تھے اور پھر شنیوار کو چار اور مارے گئے اور دو جوان چہید ہوئے رلیوار کو سرکشابلوں نے دو آتنکوادیوں کو مار گرایا جبکہ ایک اور جوان چہید ہو گیا گس بیٹھیوں سمیت گس بیٹھیے سیمہ پار سے آئے تھے اور وہ بھارت سیمہ میں گسنے کی فراق میں تھے لیکن فراق میں جو تھے وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائے بھارت سینہ کے جوانوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر چار آتنکوادیوں کو موت کے نیند سلا دیا دیکھئے جہاں ایک بار انتراز چیستر پر مسلم دیشوں کے خلاف بڑا پیغام دیا ہے امریکی راستپتی دورال ٹرمپ نے وہیں حرکتیں ابھی بھی جاری ہیں پاکستان کی طرف سے آتنکوادی سیمہ پار کرنے کی فراق میں تھے اور ایسے میں سیمہ سرکشابلوں یعنی کی بی ایس ایف کے جوانوں نے انہیں مار گرائے گیا لیکن چار آتنکیوں کی بلی لے کر ہمارے دو جوان شہید ہوئے یہ بہت دکی بات ہے کہ ہمارے جوانوں کی شہید ہوئی ہے اور یہ شہید وہ ہے جسے کبھی جس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی بڑا نقصان ہے نہ صرف ان کے پریواروں کے لیے بلکہ ہمارے دیش کے لیے بھی ایک بڑا نقصان یہ ہے چلیے رک کرتے ہیں دینک جاگرن کی خبر کا اور بات کرتے ہیں کشمیر کی ایک اور خبر کی الگاو وادیوں کا عیدگاہ مارچ ناکام ربیوار کو کوشش میں تھے الگاو وادی نے تا کی وہ عیدگاہ تک مارچ نکالیں گے لیکن سرکشہ بلوں نے ایسا ہونے نہیں دیا دن بھر شانتی رہی گھانٹی میں اور شام کو سرکشہ بلوں پر پتھراف کر دیا وہاں کے یواؤں نے پرشاسنک پابندیوں کے چلتے ربیوار کو بے شک جمہو کشمیر کی گریش مکالین رازدھانی میں سمان یہ جن جیون پر بھاوت رہا لیکن نہ الگاو وادیوں کا عیدگاہ چلو مارچ ہو پایا اور نہ ہی وادی میں کہیں نہ کہیں ہنسہ بھڑ گی سوریاست کے بادیاں نے کہ شام کو ڈاؤن ٹاؤن میں کچھ حصوں میں نعرے بازی کرتے ہوئے کچھ یوک ہنسہ پر اتر آئے لیکن سرکشہ بلوں نے ہلکہ بل پریوک کرتے ہوئے انہیں وہاں سے خدیر دیا اس بیچ ادار وادی ہریت کانفرنس کے پرمک مروائز مولوی عمر فاروق کٹر پنتی سید علی شاہ گلانی نائم خان شبیر شاہ یاسین ملک ہلالوار شاہد اُل اسلام سمیت سبھی پرمک الگاووادی نیتہ اپنے گھروں میں نظر بند رہے گوڑ طلب ہے کہ ہریت کانفرنس نے ایدگا چلو مارچ کا آوان کرتے ہوئے ریلی کا آوان کیا تھا الگاووادیوں نے ریلی آوامی ایکشن کمیٹی کے سنستابق سوار گیا ہے میر وائز مولوی فاروق احمد اور پیپولز کانفرنس کے سنستابق عبدالگنی لون کی برسی کے اپلکش میں کیا تھا خوریت پرمک میر وائز مولوی عمر کے پتا کو اکیس مئی انیس سو نبی کو ہیپس کے آتنکیوں نے قتل کر دیا تھا جبکہ عبدالگنی لون کو اکیس مئی دوہزار تو کو دیبنگت میر وائز مولوی فاروق احمد کی برسی میں حصہ لیتے ہوئے آتنکیوں کی گولی کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی اپلکش میں ہی عیدگاہ پر یہ مارچ نکالا جارہا تھا لیکن سرکشہ بلو نے اسے ناکام کر دیا حالانکہ اس سے پہلا آپ کو بتا دیں کیر نیوز چینل آج تک نے ایک بڑا اسٹنگ آپریشن کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیر کے جو ماحول بگڑ رہا ہے جو لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں یہ پتھر بازی ہریت نیتاؤں کے اشارے پر الگاؤ وادیوں کے اشارے پر ہو رہی ہے اور اس کے لیے الگاؤ وادی کشمیر سے پیسہ لیتے ہیں اور یوان کو باٹ کر پتھر بازی کراتے ہیں اب ہریت نیتاؤں کہیں نہ کہیں اب جب یہ کھلاسہ کر دیا ہے چینل نے بات پیسوں کیا چکی ہے تو اب نیچہ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کئی بچتے نظر آ رہے ہیں کل مارچ نکالا تھا لیکن سرکشہ بلو نے ان کے مارچ کو بھی ناکام کر دیا ہے ایک طرح سے انکش لگنے جا رہا ہے الگاؤ وادیوں پر کشمیر گھائٹ کے بعد اب بات کریں گے اتھر پردیش کی خبروں کی اتھر پردیش کی کل دو بڑی خبریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یوپی کے مکہ منتری نے مرادباد اور بریلی میں سمیقشہ بیٹھک میں آدھی کاریوں کو چیتاونی دی ہے کہا زیلوں کا آوچک دورہ بھی کروں گا جھوٹے آنکڑے پیش کیے تو کاروائی ہوگی سی ایم یوگی آجی تناثر نے بڑا سندیش دیا ہے سخت سندیش دیا ہے مکہ منتری ہوگی آیتناکھ نے رویوار کو مرادباد اور بریلی میں مندلی ہے سمیقشہ کے دوران کہا کہ آدھی کاری آگڑوں کی بازیگری نہیں کریں انہوں نے کہا کہ مندل کے بعد میں زیلوں کی سمیقشہ کروں گا چوری پکڑی گئی تو کسی کو بخشا نہیں جائے گا بینا جاتی مذہب پوچھے سبھی کو نیائے ملے یہ سرکار تھی پرات مکتہ ہے فریادی چاہے تھانے جائے یا تحصیل جائے اسے مایوس نہ لوٹنا پڑے اسے ہر حال میں نیائے ملنا چاہیے نہ کسی کی جاتی پوچھی جائے گی نہ کسی کا دھرم پوچھا جائے گا صرف اور صرف نیائے کی بات کی جائے گی اور نیائے ملنا ہی ہماری پہلی پرات مکتہ ہے جو فریادی ایک بار کانون کے دروازے پر آئے گا اپنی گوھار لے کر اسے ہر حال میں نیائے ملے گا اور ملنا چاہیے یہ سی ایم یوگیا اتناکھ نے کل کہہ دیا ہے اور اپنے ادھیکاریوں کو یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ میں نہ صرف راجعہ اس طرح پر نہ صرف تحضیل اس طرح پر بلکہ دسٹرک لیور پر بھی سمکشہ بیٹھا کروں گا میں جگہ جگہ جاؤں گا اور لوگوں سے باتچیت کروں گا اگر مجھے کہیں بھی کچھ گڑبر پائی گئی تو بکشا نہیں جائے گا اس کے علاوہ جو ادھیکاری آنکڑوں کی بازی کری کرتے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن دستاویج میں کچھ اور درسائی جاتی ہے آنکڑوں سے بازی کری کر دی جاتی ہے آنکڑے بدل دی جاتے ہیں یہ ہر کز معاف نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے اس طرح کی آنکڑوں کی بازی کری کری اور دستاویجوں پر حیر فیر کرنے کی کوشش کی تو آپ ایسے نہ پیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ کل ست سندیز دیا ہے سی ایم یوگیا اتناکھ نے کل ایک اور بڑی خبر یہ دیکھئیے ایلٹی ایکسپریس کے گیارہ ڈبے پٹری سے اتر گئے ریل حادثہ ہوا ہے ممبئی سے لخنو جا رہی لوگ ماننے احتلق ٹرمینل ایکسپریس رویوار کو انا ویلویس سٹیشن پر پلٹنے سے بچی ایک جھڑکے میں ایک ساتھ ٹرین کے گیارہ کوچ پٹری سے اتر گئے ٹرین کئی جگہ سے ٹوٹ گئی اور لہراتی ٹرین کے کئی کوچ پریٹ فارم سے جا ٹک رہے اچانک ٹرین لہرائی تو کئی آتری سیٹوں سے گر پڑے افرات افری کے ساتھ چیک پکار مچ گئی ان ناؤ پہنچنے سے پہلے ایلٹی ٹی ایکسپریس لوک نگر ٹروسنگ پر مویشی سے ٹکرانے کے کارن درگٹنہ گرست ہوتے ہوتے بچ گئی وہاں دس منٹ تک ٹرین کھڑی رہی اور دوپیر قریب پورے دو وجہ سٹیشن کے پاس ٹرین پہنچی ہی تھی کہ تب ہی اچانک کوچ لہرانے لگے اور چالک جب تک کچھ سمجھ پاتا تب تک ٹرین کے کئی ڈیبے پٹری سے پٹری کو تھوڑتے ہوئے نیچے اترائے کئی پلیٹ فارم سے اٹھ تک رہا گئے تو کچھ اسی سے ٹکے رہے مطلب ٹرین ہاتھ سے بند ہونے کا نام نہیں لے رہے ہاتھ توڑتے یوپی میں ایک طرف بڑی باتیں کی جاتی ہے ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کی بات کی جاتی ہے بولٹ ٹرین چلانے کی بات کی جاتی ہے لیکن اب تک جو ٹرین پٹریوں پر دوڑ رہی ہیں انہیں کیسے سچارو کیا جائے کیسے ان میں یاطلوں کی سرکشہ کو سرششت کیا جائے یہ ایک بڑا سوال ہے اور آپ کو ریلوے سے جڑی آج کی ایک اور خبر بتا دے کہ آج ممبئی کے سی ایسٹی اسٹیشن سے تیجس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی جائے گی آج جنتہ کو تیجس کا تحفہ ملے گا تیجس ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے جو کی تمام سویدھاؤں سے لیس ہوگی تیجس کے اندر اگر آپ پر گیچ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ٹرین کے اندر نہیں بلکہ ہم پلین کے اندر میٹھیں اور سپیڈ بھی ایسی کی دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا چلے گی تیجس آج اسے سی ایسٹی آنے کی چھترپا جی سیواجی ٹرمنیل ممبئی سے روانہ کیا جائے گا آج اپنی پہلی آترہ پڑھ نکلے گی تیجس اور ایک طرف تیجس جو کی دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے دوڑے گی ایسے میں جو اور ٹرینے ہیں جو کی پچاس ساٹھ ستر اسٹی کی سپیڈ چلتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈی ریل ہو رہی ہیں اسے بھارت میں اچھی سپیڈ کی ٹرینوں کا سپنا ٹوٹ رہا ہے تو یہ تمام بڑی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں آج کی پچھلے چوبیس گھنٹے کی بڑی سرکھیوں سے ہم نے آپ کو روبر کر آیا اس کے علاوہ آج کی بڑی خبریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ آج کیا کچھ ہونا ہے جیسے کی پی اے بودی آج دو دیہز کی گجرات یاترہ پر جا رہے ہیں آج دیش کو تیجز کا توفہ ملنے والا ہے یہ آج کی بڑی ہیڈ لائنز ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے پورا گھٹنا کرم سے بھی ہم نے آپ کو روبر کر آیا ہے تو آج کی تمام بڑی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات دیش اور ویدیش کی کچھ اور بڑی اور تازترین خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی تمام بڑی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے کوبرا پوسٹ کے ساتھ ہماری ویپ سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے جھوڑ سکتے ہیں فیس بک پر اپنے سرچ آپشن میں جائیے کوبرا پوسٹ ہندی پائپ کیجئے اور ہم سے جھوڑ جائیے اگر آپ کو ہماری خبریں ہماری ویڈیو اچھے رکھتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی ہماری لائی ویڈیوز اور ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جائیے کوبرا پوسٹ ٹائپ کیجئے اور ہم سے لگاتار سیدھے جھوڑ جائیے تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ہوتی رہی گی آپ سے ملاقات دیش اور ویدیس کی بڑی بڑی خبروں کے ساتھ تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت اور بنے رہیے کوبرا پوسٹ نیوز کے ساتھ نمسکر